آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم لوگ بات کریں گے سرکار کے اس فیصلے کے بارے میں جس کو لاؤو کرنے سے پہلے یا پھر لاؤو کرنے کے ایک دن بعد ہی اس کو بیٹروہ کر لیا گیا ایسی نوبت آگئی اب سوال ہے کیا ایسی نوبت کیوں آگئی تو اس کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے دیا گیا لوگوں کا جو مت ہے یعنی جو لے خب کا مت ہے اس ایڈیٹوریل کا کہ چونکہ چناؤ نزدیک ہے کئی راجعوں میں چناؤ ہونے کو ہیں ہو رہے بھی ہیں ایسی استطیق میں اگر ایسا فیصلہ لائے جاتا ہے تو اس میں سے سرکار کو چناؤ میں نقصان ہونے کی گنجائز تھی اس لئے اس فیصلے کو واپس کر لیا گیا اب سوال یہ فیصلہ کیا تھا فیصلہ یہ تھا کہ جو اسمال سیونگس ہیں یعنی جو اسمال سیونگس انسٹرومنٹ ہیں یا سکیم ہے جیسے پی ایف ہے پی پی ایف ہے ای پی ایف ہے ان سارے پہ جو سرکار انٹریسٹ دیتی ہے اس میں کٹو دی کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا یعنی سرکار کی طرف سے بولا گیا کہ جو پی پی ایف ہے جو آپ کو انٹریسٹ ملتا ہے اس پر کٹو دی کی جائے گی لیکن چاروں طرف اس کی آلوش نہ ہونے لگی اور سرکار کو اس کا پرباہ و چناؤ پر پڑے گا اس بات کا بھی درست آنے لگا ایسی استطیق میں اس نے کیا کیا کہ اس فیصلے کو واپس لے لیا یعنی اس کو بیڈرو کر لیا اور جب نرملا سیتار منز سے پوچھا گیا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے ایکسپلینیشن دیا کہ یہ ایک گلتی سے ہو جانے والی بات ہے یعنی گلتی سے ہو گئی یعنی جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا گیا ہے اس لیے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا جو ٹائٹل بھی لکھا گیا ہے اوور سینگ اوور نائٹ اوور سینگ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا یعنی کیپ آئی آن سمتھنگ کسی پر نگرانی رکھنا اور اوور سائٹ کا مطلب ہوتا ہے گلتی یعنی ایک میسٹیک کا سکتے ہو اور یہاں پہ تو اس کے لیے بلنڈر شبد کا استعمال کر سکتے ہو بہت بڑی گلتی یعنی سرکار کی طرف سے یہ حوالہ دیا گیا یعنی بولا گیا کہ ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی اس میں نگرانی رکھنے میں یعنی اس پہ دھیان نہیں دیا گیا اور اسی وجہ سے یہ گلتی ہو گئی ایسا ان کا کہنا تھا تو ایڈیٹوریل آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیٹوریل آپ دیکھ سکتے ہیں جو یوٹرن لیا گیا یعنی باپس اپنے اسثان پہ آ جانا یعنی جو بات کر رہے اسے پیچھے آ جانا جو بدروہ کر لیا گیا دراسٹک کٹ ہونے والا تھا دراسٹک کا مطلب جو بہت بڑے پیمانے پر جو کٹ ہونے والا تھا کہ اس میں انٹریسٹ ریٹ کس چیز کے انٹریسٹ ریٹ میں سیوٹرن سیوٹرن کے جو ریٹس تھے اس میں جو کٹاؤتی ہونے والی تھی بہت بڑی کٹاؤتی ہونے والی تھی اس پہ یوٹرن لے لیا گیا یعنی اس کو ابھی روک دیا گیا ڈیفرڈ دا ایمپیکٹ ایمپیکٹ مطلب اس کا جو پرباہ پڑتا اس کو تو اس نے کیا کر لیا ڈیفرڈ کر لیا بچا لیا روک دیا پریونٹ کر دیا بٹ ریویل دا انٹینٹ لیکن اس نے ریویل کر دیا مطلب جگ جاہر کر دیا یعنی لوگوں کو بتا دیا کہ سرکار کی کیا منصہ ہے کیا اس کی سوچ ہے کیا اس کی رن نیتی ہے یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو یوٹرن سرکار کے دعا لے لیا گیا ہے فیلحال یہ تو اس کو ابھی فیلحال اس کو ایمپیکٹ سے یعنی اس کا پرباہ پڑت سے تو بچا لیا لیکن سرکار کی کیا ارادہ ہے اس کو درشاہ دیا یہی بات کرنا چاہ رہا آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوئے ہیں انڈیا's small savings instruments یہاں پہ instruments کا مطلب scheme سمجھ لو سرکار کی جو انڈیا کی جو چھوٹے savings schemes ہیں witnessed اس نے دیکھا ہے unprecedented unprecedented کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے نہیں جانا گیا ہو ابھود پورو بولتے ہیں which has never experienced before جس کے بارے پہلے کوئی نہیں جانتا ہے ابھود پورو ہو گیا overnight volatility in rates volatility کا مطلب ہوتا ہے unexpected change اس کے بارے میں سوچا نہیں گیا ہوگا تو انڈیا کے جو small savings instruments ہے جس نے دیکھا ہے ابھود پورو overnight quick change in the rates last week جو rates جو ہے interest rate میں جو changes ہوئے پچھلے بار اس نے experience کیا ہے witness کیا ہے یعنی دیکھا ہے آگے دیکھتے ہیں on wednesday evening کی بات کریں تو the budget division in the department of economic affairs economic affairs جو department ہے اس میں division ہے budget division اس کی بات ہو رہی ہے revised downwards the interest rates payable on a small savings accounts اس نے revise کیا اور کیا کیا کی جو payable amount ہیں payable rates interest rates ہیں کس پر small savings instruments پر اس پر revise کر کے ڈاؤنوارز کر دیا یعنی اس میں کٹاؤتی کر دی پچھلے بکی بات ہے اور کٹاؤتی کس کے لیے کی گئے تھی 4 the april or june 2012 21 quarter april june 2021 quarter ہے اس کے لیے کٹاؤتی ہوئی کتنا ہوئی by 40 basis point basis point کیا ہوتا basis point جو ہوتا ہے it is means instrument measurement sorry it is a means of measurement measurement کا means ہوتا used in finance finance کے چھتر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے اگر ہم لوگ سمجھیں تو ایک basis point کا مطلب ہوتا ہے 1 100 100 کو 1 basis point بولتے ہیں تو اس نے کتنی کٹاؤتی کر دی 40 basis point کی کٹاؤتی کر دی to 110 basis points 1.1 percent یعنی ایک کٹاؤتی بتایا گیا اس بار جو سرکار جو فیصلہ کی تھی کی اتنا کٹاؤتی کی جائے گا کس پہ small savings account پہ جو ملتے ہیں interest rate اس پہ آگے دیکھیں the return on the most popular ppf scheme جو return ملتا تھا یعنی جو interest ملتے تھے popular جو ppf ppf کا مطول ہے public prominent fund اس پہ جو return ملتے تھے جو lab کہا جا سکتا ہے اس scheme پہ جو return ملتے تھے was paid act paid کا مطول ہے 6.4 percent یعنی اتنا percent پہ fix کر دیا گیا تھا پہ ہے اس پہ اتنا percent آپ کو interest ملے گا جو کہ the lowest level in 46 year 46 سال کا اگر آکھڑا دیکھے تو اس میں سب سے نیچلا آستر کا تھا the government had refrain from tweaking these rates جو سرکار ہے وہ refrain from کا مطلب بچ نا یعنی پرہیز کرنا تو اس نے پرہیز کیا کیا کرنے سے tweaking these rates اس rate میں change کرنے سے for the last three quarters after affecting کب سے for the last three quarters پیچھلے تین quarters سے پیچھلے تین تیمہی سے after affecting similarly کب سے affecting کا مطلب ہوتا ہے مطلب ایسا introduce کیا جانا similarly شارپ کٹ ان کوارٹر ون آب ٹوٹھا 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 ٹوٹی ٹوٹی ون تو جب سرکار نے پہلی بار دوہزار بیس اکیس میں اس میں تھوڑا سا کٹ کیا تھا کمی کی تھی اس کے بعد سے جو سرکار ہے اس میں کوئی بدلاؤ لانے کی موڈ میں نہیں تھی ہے اس پہ وہ اپنی بیاز درو کو گھٹ آئے گا پچھلا اگر ہم لوگ آکڑا دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ پی 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 سکیم تھا اس پر بول دیا گیا تھا کہ سکس پوائنٹ فر سن پر کو فکس کر دیا گیا ہے جو کہ سکر 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 ہیز کرتی رہی ہے پی 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 ایک اکاونٹ میں یعنی پی 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 سیونگ ہیں اس پر کٹو کرنے کی اس کے انٹریس میں کٹو کرنے سرکار ہمیشہ سے بجتی رہی ہے کب سے جو فرس قوارٹر تھا دو بی سی اس کے اس کے پوائنٹ وان جب پی پی ایف کا جو انٹریس تھا اس کو پرن کر دیا گیا پی مطلب کرنا مطلب ریڈیوز کرنا تو سی پوائنٹ نائن سے کم کر سی پوائنٹ وان کر دیا گیا تھا ہائیویور بائی ارلی تھزڈے داریٹ کرس ہیز ڈیس پیر ہالانکہ جو صوبہ تھزڈے کو دیکھیں آرلی تھزڈے کو دیکھیں تو جو ریٹ کٹ ہوا تھا اس ڈیس اپیر ہو گیا یعنی ایک دن پہلے وان زڈے کو لاغو کیا گیا اور اس کے اگلے دن ہی جو فیصلے لیا گئے تھے وہ کیا ہو گیا ڈیس اپیر ہو گیا این پہلے تھی بہال کر دی یعنی اس پہ روک لگا دیا گیا جیسا تھا پہلے وہ ایسے ہی کر دیا رین سٹیٹیٹ رین سٹیٹیٹ کا مطلب بہال کر دینا جیسا پہلے مل رہے تھے وہ ہی ملیں گے ایک دیا گیا یعنی بودھ بار کو فیصلہ آیا برحس ہو گیا اور کہا گیا کہ اس ٹیٹیٹ رہے گا جیسی پہلے تھے وہ ایسا مینٹین رہے گا فالوئنگ ایٹویٹ بائی فائنانس مینسٹر ای جو فیصلہ کب آیا جب فائنانس مینسٹر نے اپنا ایک ٹویٹ کیا دوانلی ایکس پہلے ایس کے لیے آرڈر ایسو بائی جو orders دیے گئے ہیں ایسو ہو گئے ہیں ایسو گئے شایل بی اس کو واپس لے لیا جائے گا یعنی نرملا سی تارمان کا بیان آیا ٹویٹ کے مادیم سے انہوں نے اے بولا کہ جو فیصلے لے لیے گئے ہیں ایسو کیا گیا ہے ایک گلتی سے ہو گیا ہے کس کی گلتی لیڈ تو دی ریٹ بین کٹ کس کی گلتی کی وجہ سے جو ریٹ ہے اس میں کٹ ہوتی کی گئی اگر اس پروسیس میں بولیں اس پروسیس میں سرکار کی کیا منصہ ہے جاہر ہو گئی even if the impact is ڈیفر اس کے با حضور کی جو اس کا پروحاؤ کیا چاہتی ہے ایک کلیر ہو گیا سیور لی ونس ڈیز آرڈر جو ونس ڈی کا آرڈر تھا اپروڈ بائی دک کمپیٹ آورتی جو کیا گیا منجوری دی گئی کس کے دوارہ کمپیٹن 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 مطلب تھا یوگ الیجی آورتی آدھیکاری کے دوارہ was not based on random numbers kid in and notified inadvertently tentally emits of پہلے سمجھتے ہیں تو کہنا یہ چاہ رہا ہے لیکھا کی جو فیصلہ ہوا جو ونس ڈی کو فیصلہ آرڈر آیا جو کی کس کے دوارہ اپروپ کیا گیا ہوگا کسی یوگ آرثری کے دوارہ was not based on رینڈم numbers kid kid in ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے کوئی number ہے اور اس کو kid in کر دیا گیا ایسا تو نہیں ہوا ہوگا جو آرثریٹی ہے اپنا لیپٹوک اٹھایا ہوگا اور اچانک سے فیصلہ ہے وہ اپنا type کر دیا ہوگا and notified سوچت کر دیا گیا inadvertently بین جانے سمجھیں بینہ کوئی سوچے بیچارے بینہ کوئی ارادہ اکی امیرز a flurry of last minute economy related government notifications flurry of مت ہوتا ہیں آپ سیریز of سمجھے گا امیرز کا مطلب بیچ میں کس کے بیچ میں a series of last minute economy related government notification سرکار کے دوارہ کئی notifications جارے کیے شامل ہو گیا on the last day of the financial year کے آخری دن میں دیکھیں سمجھتے اس کو فیرز کیا کہنا چاہ رہا ہے لیکھا کہ مال جا جائے سیتا رمن نے بولا کہ فیصلے لے لئے گئے غلطی سے ہو گئے لیکن اس میں کون رس پونس بل ہے ایسا تو نہیں ہو گا ہیں اس کو غلطی سے ٹائپ کر نوٹی فائی کر دیا ہو گیا بینہ کوئی کارن کے بینہ کوئی وجہ کے اور جب وہاں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 31st جو ہوتا ہے مارچ last financial year ہوتا ہے last day of financial year ہوتا ہے اس جی میں کئی فیصلے لیے جاتے ہیں اس فیصلے کے بیچ میں غلطی سے کیسے آ جا سکتا ہے سرکار اس میں سرکار کو سوچنا چاہیے کہ ایسے explanation دے رہی تو اور یہاں پہ لے خک وہ یہاں پہ اس کی کھچائی کر رہے ہے ایسا تھوڑی ہو دا کہ اچانک فیصلہ لے کر سنا دیں گے گیسا گلتی ہوئی ہے کس کے اور سے ہوئی ہے بیورو کریسی کے پارٹ سے ہوئی بیورو کریسی کی طرف سے بیورو کریسی کا مطلب ہوتا ہے جو نوکر شاہ ہوتے ہیں جو ادھیکاری گھن ہوتا ہے ان کے طرف سے گلتی ہو جائے فور ایسا 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 کیا جاتا ہے ان کے دور کن کے دور بیورو کریسی کے دور اس ٹیٹ پولیسی جو بنای جاتی ہے اس کو کیا کرنا رہا رہا ہے ڈیسیزن 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 پیڈ گورننٹ سیکریٹیز اپا کمپلیٹ ٹینیور ایویر اور جو جو ٹینیور کیا جاتے ہیں کس پہ جو گورننٹ کے سیکریٹیز پہ تو یہ ہر سال اس پہ فیصلہ ہوتا ہے پرتک ٹینیور کے لیے یعنی ہر ایک فیانینسیل ایئر کے لیے تیماہی کے لیے فیصلہ لینے کے بعد ہی کیا ہوگا سیونگ سیکاؤنٹ کا جو پی کرتی ہے سرکار سرکار کے فیصلے کے بعد ہی جو بیورو کریسی ہوتے ہیں اس کو implement کرتے ہیں لاغو کرتے ہیں اس میں سرکار جو فیصلہ کرتی وہی بیورو کریسی اس کو ایک سکتی ہے اس کے لیے جب کوئی نیم کانون لاغو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے فیصلے لیے جاتے ہیں ہر ٹینر میں ایسا ہوتا ہوتا ہر تیمہ ہی میں ایسا فیصلہ لیا جاتا ہے تو بیورو کریسی کی گلتی تو ہے نہیں اس ماننے سے انکار کر رہے ہیں جو رائٹر ہے اس کے سو ون مست ڈیڈیوز کرنا مطلب تک کنکلوڈ کرنا تو ایک آدمی کنکلوڈ کر سکتا ہے جو سرکار میں ہیں ان کے طرف سے ہوئی ہے on the timing and implication of executing the required decision as per the extent policy کیونکہ گلتی کیا ہے کہ timing ہے اس سمیح ہے اور implications یعنی اس کے پرنام جو آنے والے ہیں of executing the required decision جو ضرورت کی جو decision ہے جو required decision ہے جو implement کرنے کا time اور اس موجودہ policy اس کو لے کر اگر یہاں پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے پات یہ ہے کہ جو oversight ہے تو political executive کے پارٹ سے ہے کیونکہ اس کا timing ہے اس کا result کیا ہوگا کہ اگر اس decision کو موجودہ policy کو ابھی اس کو لاؤ کریں گے تو کیا اس کا پرنام آئے گا اس کا timing ہے اس کو لے کر تھوڑا س problem ہے س سرکار تو چاہتی ہے اس کو لاؤ کرنا لیکن ابھی problem ہے timing کا implications کا اس کا اشارہ آگے والے line میں کیا گیا کہ timing implications کا لپڑا ہے وہ لکھا گیا the clinching factor clinching کا مطول deciding factor deciding factor ہے the five assembly poles یہی problem ہے یعنی timing and implications جو سمائے ہے وہ صحیح نہیں ہے لاؤ کرنے کا سرکار کے لئے تو اس کا deciding factor ہے وہ پانچ راجیوں میں چناؤ ہونے والے ایسی استطیق میں لاؤ کرتا ہے اس فیصلے کو اس کا implications آئے آؤٹ یعنی increase ہو جس کے لئے word آپ لکھ سکتے ہو surge increase جو fuel کے prices میں جو تیزی آ رہی ہے could ill afford to yield a fresh talking point could ill afford ill afford کا مطلب can't afford ایسا کہ سکتے to yield مطلب ہوتا ہے create a fresh talking point ایک اچھا بات کرنے کے لئے matter talking point کا مطلب کوئی phrase matter جس کو یہ hardly کیا کر سکتا ہے یعنی کہنا یہ لے کچھا رہا ہے کہ سرکار اتنی بڑی غلطی کرتی ہے اور سامنے confidence confidently آتی ہے اور opposition کے دورہ جو آروپ لگائے جاتے ہیں اور آروپ ے ہوتا ہے کی unemployment کہو high inflation کہو soaring ill afford to a fresh talking point جس کی وجہ سے اس کے پاس ایک صحیح بات کرنے کا مدہ نہیں جنریٹ ہو پاتا ہے ایلڈ کا مطلب create ہو پاتا ٹھیک ہے سکویزنگ آف دا میڈل کلاس سنیر سٹیجنز سکویزنگ کا مطلب تا پرطاریت کرنا اس کو اور دبانے کا پریاست کرنا جو میڈل کلاس ہیں سنیر سٹیجنز ہیں اس کو دبانے کا پریاست کیا جانا even as they brace up for the tax on provenant fund incomes بریس اب کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ سامنج سے ستھاپیت کر لینا یعنی جو سکویزنگ ہے آپ میڈل کلاس کو دیکھو تو میڈل کلاس پر بہت زیادہ دباؤ ہے ٹیکس کا دباؤ ہوتا ہے کوئی فیصل لیے جاتے تو اس میں اس ہی نقصان ہوتا ہے پی ایسے پی ایسے کلاس کلاس جو جو جب کرنے والے ہوتے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اسکویزنگ کی جا رہی ہے ان ان کو دبایا جا رہا ہے میڈل کلاس کو اور سینئر سیٹیجن کو even as they بریس اپ وہ خوش ہیں کس کے ساتھ for the fresh tax of provident fund incomes جب ابھی برطوان میں ان کو provident fund میں جو income ہو رہی ہے اس کو لے کر کہ وہ سنتوست ہیں اس کے ساتھ خوش ہیں اس کے باب جو بھی پھر سے ان کو دوانے کا پریاس کیا رہا ہے this rule back یہ جو بیڈراؤ کیا گیا واپس لیا گیا is not the first instance پہلا معاملہ نہیں ہے post hist of ad host post hist کا مطلب ہوتا ہے جو policy کو لاؤ کر دیئے پولیسی کو لاؤ کرنے کے لیے یہ پہلا ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ آپ کبھی policy کو لاؤ کرنے بہت جلدی واج دکھائے ہو and ad host season یعنی ad host season کا مطلب ہوتا ہے کہ present میں آپ کا purpose fulfill ہو جائے اس کے لیے اگر آپ کو ایک قدم اٹھاتے ہو جائے جائے بعد میں دیکھا جائے گا تو کسی policy کو present problem کو پریجن میں جو problem ہے اس کو solve کرنے کے لیے حاص ہے جو آپ جلدی واج دکھاتے ہو policy کو لانے میں لاؤ کرنے میں وہ پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے کئی وارے ایسے ہو چکے ہیں but it may but 12.05 lakh crore borrowing plan for the year harder as the central bank has been complaining of high small savings rates as a deterrent to lower interest rates کہ گیا سرکار آخر ایسا کیوں کر رہی تھی تو اس کو چاہیے 12.05 lakh crore borrowing plan ہے اس کا دھار لینے کا پلان ہے central bank سے لیکن central bank نے بولا کی دینا پڑ رہا ہے ایسے اس تھی میں ای deterrent ہے deterrent کا مطلب ایک رکاوٹ ہے obstacle ہے بادھا ہے یعنی جو زیادہ interest پہ کرنا پڑ رہا ہے ان کو کس پہ small savings instruments پہ جس کے وجہ سے اتنا پیسہ ان کو دینے میں سمرت نہیں ہے یعنی وہ ایک رکاوٹ ہے دوسرا دوسرا دیکھیں اس تھی دیکھیں ایسے مستیری پریکٹس آف آئل کمپنیز آنا در ایک اور انسٹانس کو دیکھنے کے بار لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مستیری کا مطلب رہا سے مائے پریکٹس کا مطلب کریا کلاب آف آئل کمپنیز جو آئل کمپنیز ہیں ان کے جو مستیری آس رہا جو کریا کلاب ہے اس کو نوٹیس کرنے والی بات ہے کہ فریزنگ پمپ پرائیسز دورنگ الیکٹورل کمپنیز اب دیکھو کیا ہے کہ جو پمپ پرائیسز یہاں پر پمپ پرائیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس در پہ آپ پیٹرول کو خریدتے ہو یعنی جو کسٹمر کھریدتا ہے اس کو پمپ پرائیس کہا جاتا ہے اور فریز کم مطلب ہوتا ہے اس کو روک دینا یعنی اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہو رہا ہے جو پیٹرول کے دام ہیں ان میں حال فیل کمپنی سے ان کے کریہ کلاب کو دیکھ کر کہ جب چوناؤ ہونے کو ہیں جو چوناؤ کا پرچار چل رہا ہے پیٹرول کے دام میں کوئی بڑھتری ڈوڈی نہیں ہو رہی ہے فریز ہو گیا ہے ایو اس کے باب زور کی آئل کمپنی جو ہیں ڈی ریگولیٹی ڈی سرکار کی تو کمپنی ہے نہیں ایسی اس چیتی میں پرائس کا گھٹنا یا بڑھنا وہ ڈی پینڈ کرتا ہے کمپنی وں پیچ جو پی ایم ہے ہمارے دیش کے وہ جو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ایک دیش میں ایک چنہ ہونا چاہیے یعنی ون نیشن ون الیکشن کے پیچ پر کیا بولتے ہیں ہی جو ہمیشہ سے کہا کہ ہمیشہ 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 یعنی جو لگتار ہمارے دیش میں چنہ ہوتے رہتے ہیں ہی ڈیولپمنٹ اے ڈیولپمنٹ کو کیا کرتا ہے پر بھاویت کرتا ہے اے کن کا کہنا ہے پی ایم کا ہمیشہ پی ایم کا ماننا ہے چاہیے ہمیشہ 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 محول بنا ہوا رہتا ہے چنہ کا سیزن چلتا رہتا ہے ایک ایک آیا ایک گیا ایک آیا ایسی استطاع میں ڈیولپمنٹ باہدھت ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کو ہیٹ کرتا ہے یعنی ایفی کرتا ہے on the same note likewise اس کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح on the same note کا مطلب کیا اسی طرح اس کے لئے آپ likewise بول سکتے ہو if governments need permission to announce initiatives اسی پرکار اگر کوئی سرکار کی ضرورت ہوتی ہے to announce کوئی initiative کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کوئی نیا قدم اٹھاتے ہو اس کو بولتے ہیں initiative سرکار کے دوارہ ایک پہل کی گئی پہل کہا سکتے ہو while the moral code of conduct is in force کب جب moral code of conduct کا مطلب ہوتا اچار سنگیتہ is in force لاغو ہے اس سمیں جب سرکار کوئی فیصلہ لیتی ہے permission دیتی ہے announce کرتی ہے کوئی initiative لیتی ہے اور تب جب code of conduct لاغو ہے دش میں یعنی اچار سنگیتہ لاغو ہے any deviation or reversal from routine administrative decisions کسی طرح کا deviation deviation کا مطلب ہوتا ہے اپنے پت سے بھٹک جانا deviation ہو جائے یا پھر reversal ہو جائے یعنی واپس لینا یعنی بھے ڈرو کرنا from routine administrative decision جو آپ نے ایک بار decision لے لیا پرشاسنک استر پہ جو لگتار روٹین کا مطلب لگتار جو آپ decision لیتے رہتے ہو should also attract the election commissions scrutiny scrutiny کا مطلب ہوتا ہے گہن جانچ تو اگر ایسا فیصلہ آپ لیتے ہو یا پھر ایسا فیصلہ کو آپ واپس لے لیتے ہو تو اس میں election commission کو بھی کیا کرنا چاہیے جانچ کرنے کا وشے ہو گیا اس لی لکھا کے کہنا چاہ رہا ہے کہ جب دیش میں اچار سنگیتہ لاغو ہے تو ایسے condition میں جو سرکار کوئی فیصلہ لے لیتی ہے اس کو پھر سے واپس لے لیتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بھارت کا election commission ہے اس کو ایک scrutiny scrutiny کے تحت یعنی ایک کھلو کی ایک پرکیریہ کے تحت ان پہ بھی کاروائی کرنی چاہیے ان کو اس بات کو سنگیان میں لینا چاہیے کہ جب دیش میں اچار سنگیتہ لاغو ہے تو ایسی سیٹی میں آپ کوئی فیصلہ لے کر کے پھر تو ایسے بھی ڈراغ کر سکتے ہو کہ نہ آپ کو فیصلہ لینے کا دیکھار ہے کوئی نئی نیسیٹیو لینے کا دیکھار ہے اور نہیں آپ اس میں بھی ڈراغ کر سکتے ہو یعنی یہ چناؤ آئے کو اس میں گہن جانچ کروانے کی ضرورت ہے اس معاملے کو لے کر کے ایک کہنا چاہ رہا ہے یعنی کل ملا کر بات کریں تو اسے ایڈیٹوریل میں بات کہی گئی ہے کہ فینانس منسٹر کے دوارہ جو فیصلہ لیا گیا تھا کہ یہاں پہ جو کٹ کیا جائے گا ریڈیوز کیا جائے گا انٹریسٹ ریٹ کو اور پھر اس کو واپس لے لیا جانا ایک میٹر آف کی ڈیسیزم ہو گیا ہے سرکار کے لیے اور لیکھا کو لگتا ہے کہ فیصلہ اس لیے بھی ڈراغ کر لیا گیا کیونکہ ابھی پانچ راجیوں میں چناؤ ہو رہے ہیں ایسی اس دیتی میں چناؤ کو پرباوید کرتا ہے اس لیے ہوتا ہے لیکن اس سے اس سپسٹ ہو گیا کی ایک کوئی سوچی سمجھی ساجس کے تحت ہی ہوئی ہے بعد میں سرکار کو بھلے ریالائز ہو جائے اور آنے والے سمائے میں یہ آپ کو دیکھنے کوئی میرے سکتا کہ سرکار کی کیا منصہ ہے تو آج کے ریٹوریل میں ہم لوگ یہی بات کریں گے اور اس سے جتنے بھی ریڈیٹڈ ورڈس ہیں یا فریزز کہ لو یا پھر کوئی وقیبس ہیں اس کو میں ڈیسکریپشن میں ڈال دوں گا آپ اس کو جزرور پڑھ لیجیے گا جزرور پڑھ لیجیے گا